اسلام علیکم ویڈیو اپلوٹ کرنے کا خیال آہی گیا تو میں نے سوچا کیوں نہ سی پی ایم سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز اپلوٹ کی جائے کیونکہ کافی لوگوں کے کمنٹس بھی تھے پھر ایک دو لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ ان کو کچھ اشیوز آ رہے ہیں پروگزیز کے حوالے سے اور اس کو کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے اس حوالے سے تو پھر اس ویڈیو میں کچھ چیزیں جو ہے میں سنسر ہوں گی یعنی کہ میں نام نہیں لوں گی لیکن اسکرین پر شو ہوں گی نام میں اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ بعد میں جا کے مجھے پھر ایشو ہوگا میرے چینل پہ تو اس لیے میں اسکرین پر شو کروں گی اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو well and good اگر نہیں سمجھ آ جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو بات کریں گے آج تین چیزوں کی ایک پروگزی سیکنڈ وی پی این تھرٹ آر ڈی پی چونکہ سی پی ایم کے ورک میں یوز ہوتی ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروگزیز زیادہ بات شروع ہوتی ہیں وی پی این یا پھر آر ڈی پی اور ایزی کون سا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے سی پی ایم کا وہ یہی ہے کہ ہم نے کون سے چیز چوس کرنی ہے کون سے چیز کنیکٹ کرنی ہے اور کس سے ہمیں اچھا اور سیف ریزلٹ ملے گا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ریٹیوبرز کا کہنا ہے کہ جو میتھر ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے کبھی وی پی این یوز کر رہے ہوتے ہیں کبھی پروگزیز تو اس حوالے سے میں کہوں گی کہ ہاں ایسا ہوتا ہے یہ پاسیبل ہے کبھی کبھی کچھ میتھرڈ ورک نہیں کرتے تو پھر دوسری ٹرک سپلائے کرنی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی یہ بھی ریزن آتے ہیں کہ ایڈ ٹائپ میں ڈالر نہیں آ رہے کبھی آ بھی جاتے ہیں تو پھر ہم کبھی پروگزیز یوز کرتے ہیں کبھی وی پی این اکارڈنگ ٹو میتھرڈ جو بھی میتھرڈ ہمارا ورک کرتا ہے اس کے اکارڈنگ جو یوز کرتی ہوں میں وہ ہے یہ سکرین پر شو ہونے والی پروگزیز اسے ہمیں پرچیز کرنا ہوتا ہے سیمپل پروگزیز کیا ہوتا ہے پروگزیز یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیٹنگ ہمیں کروم میں جا کے کرنی پڑتی ہے انہ سیمپل وی پروگزیز کی سیٹنگ جو ہے وہ ہم کروم میں جا کے کرتے ہیں الگ سے اسے پرچیز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا وہ بھی آئی پی ایڈریس ہے آپ کے لپ ٹپ کا جو آئی پی ایڈریس ہے اسے یہاں پی سی کا جو آئی پی ایڈریس ہے اسے چینج کر دیتا ہے جہاں کی آپ تارگیٹ کنٹری لگائیں گے اسے وہ فوکس کرے گا پھر بات کرتے ہیں وی پی ایڈ کی وی پی ایڈ کیا ہے وی پی ایڈ بھی پیڈ ہوتا ہے پیڈ ہم سی پی ایڈریس کے لئے یوز کرتے ہیں وی پی ایڈ سے بھی آئی پی ایڈریس چینج ہوتا ہے اب سوال آتا ہے کہ اگر دونوں سے ہی آئی پی ایڈریس چینج ہوتے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ وی پی ایڈ جو ہے وہ فل انکرپٹیڈ ہوتا ہے آپ کی جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کا جو لوکیشن ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ہائٹ کرتا ہے کمپلیٹلی طور پر جبکہ پروکسیز جو ہوتی ہیں وہ ایک گیٹ فیہ ہے بیٹوین انٹرنیٹ اور یوزر وہ اتنا انکرپٹیڈ نہیں ہوتا وی پین زیادہ سیف ہوتا ہے لیکن جو پروکسیز ہیں وہ بہت فاسٹ ورک کرتی ہیں پروکسیز ایزی ٹو کنیکٹ ہیں ورک فاسٹ کرتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا ریزرٹ اچھا آ رہا ہے ان دنوں تو زیادہ تر لوگ پروکسیز یوز کر رہے ہیں اس کی بنسبت اگر وی پین کی بات کی جائے تو وی پین انکرپٹیڈ ہوتا ہے آپ کا جو بھی آپ ڈیٹا سرچ کرتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو سیکیور رکھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے ایک طرح سے اب بات آتی ہے آر ڈی پی کی آر ڈی پی کیا ہوتا ہے آر ڈی پی آپ کے اپنے پی سی میں ایک اور پی سی اوپن کر دیتا ہے ان ار شارٹ ٹرم جیسے آپ کا ایک اپنا پرسنل کمپیوٹر ہے اس کے اندر ایک اور پی سی اوپن ہو جائے گا جسے کہتے ہیں ریموٹ ڈیسک ٹاپ کام اس کا بھی یہ ہوتا ہے آئی پی ایڈریس کو چینج کرتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو میک ایڈریس ہوتا ہے اس کو بھی چینج کرتا ہے اب اگر ہم آر ڈی پی یوز کریں گے سی پی ایم کے لئے تو اس کے لئے بھی جو ہے نیسیسر یہ کہ ہم وی پی این ساتھ میں یوز کریں اس لئے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آر ڈی پی نہ ہی یوز کریں لیکن اگر کبھی آر ڈی پی بھی ورک کرتی ہے تو پھر ہمیں آر ڈی پی یوز کرنی پڑتی ہے پلس وی پی این ٹھیک ہے جی پھر جلتے ہیں وی پی این اگر ہم وی پین یوز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دو وی پینز ہوتے ہیں وہ دو وی پینز جو ہیں کیا ہوتے ہیں وہ میں آگے چل کے ویڈیو میں بتاتی ہوں ایک وی پینز جو ہے وہ ہمارا بیکگراؤنڈ پر لگے گا اس وقت سکرین پر ایک لائن میں صرف ایک ہی چیز شو ہو رہی ہوگی وہ ہے وہ وی پینز الگ سے ہے وہ وی پینز بیکگراؤنڈ میں یوز ہوتا ہے پھر ایک وی پینز جو ہوتا ہے وہ ہم اسے کروم یا پائر فاکس یا ہم جو بھی براوزر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ایکسٹینشن میں ہوتا ہے دو وی پینز سی پی ایم کے لئے یوٹیوب سی پی ایم کے لئے پھر چلتے ہیں پروکسی پھائی پروکسی جو ہوتی ہے وہ بہت ایزی ٹو کنیکٹ ہوتی اسے ہم صرف سمپل کروم یا جو موزلہ فائر فاکس یا ہم کچھ بھی براوزر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں جا کے سسٹم میں جا کے اسے پی پل اس کا آئی پی ایڈریز جالتے ہیں اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اچھا جی تو یہاں تینوں چیزیں کمپلیٹ ہو گئیں اب میں بتاتی ہوں کہ میں کون سی بی پین یا کون سی پروکسی سیوز کرتی ہوں یا پھر وقت کون سی جو ہے وہ ورکنگ ہے اور زیادہ تر ورکنگ بھی یہ ہی ہوتی ہے تو بی ویری آنسٹ لائک لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ والی وی پین بھی ٹرائک کری ہم نے والی پروکسی بھی ٹرائک کری لیکن مڑ کے وہ اسی پروکسی اور اسی وی پین پہ آتے ہیں ایکسپینسف بھی ہوتی ہے لیکن ورک کرتی ہے ترو آؤٹ منت کرتی ہے جہاں تک کہ میرا خیال ہے اب ہم چلتے ہیں سیمپل کروم پہ کروم پہ جا کے میں سرچ کروں گی پروکسی سب سے پہلے جو کہ میں یوز کرتی ہوں تو وہ آپ اوپر سرچ بار میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس نام سے ہے تو جی یہ ہے نائن ٹو ٹو کی پروکسی سمپل ہم نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس سے پرچیس کر لینا ہے رائٹ ناو اس کے پر آفرز بھی آئی مئے ہیں اب میں کونسی والی اس میں سے آفر جو ہے وہ سجسٹ کرتی ہوں یا پرچیس کرتی ہوں تو وہ نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد اب آپ نے دیکھتے جانا ہے کہ میں کہاں کہاں جا کے کلک کر رہی ہوں سب سے پہلے والی آ رہی ہے اوکے جی ٹھیک ہے یہ والی جو ہوتی ہیں پیسٹ رہتی ہیں اوپ سو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا تھوڑا بہت مجھے سنسر کرنا پڑے گا تھا کہ میری ویڈیو اور میرا چینل اور میرا ایڈسنس اور میرا سب کھو سیو رہے ورنہ مجھے صبح ہی صبح لف لیٹر آ جانا ہے گوگل کی طرف سے تو جی میں بار بار منشن کر رہی ہوں کہ کون سا پیکیج ہے جو کہ فائدہ مند رہتا ہے اس پرکسیس کا اچھا جی اسے پرچیس کرنے کیلئے آپ علی پیس سے پے کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کرپٹو کرنسی میں آپ ہیں تو آپ اس سے پے کر سکتے ہیں پھل وقت اس کا ڈیبٹ کارٹ کا جو آپشن ہے وہ نہیں ورک کر رہا تو میں جو ہوں اسے بٹکوائن کے ذریعے سے پرچیس کرتی ہوں ساری بائننس کے ذریعے سے پرچیس کرتی ہوں تو اگر آپ کو اسے پرچیسن میں شو آ رہا ہو تو آپ اس کے لئے بھی کانٹکٹ کر سکتے ہیں میں اسے پرچیس کروا کے بھی دے سکتی ہوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی یہاں اگر آپ کا خود کا بائننس اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی اسے پرچیس کر سکتے ہیں پھر چلتے ہیں ہم وی پین کی طرف یہ وہ وی پین ہے جو کہ ہمارے پی سی کے پیک گراؤنڈ پر ہی ہی ہوتا ہے پھل وقت اس کی بھی ایک اچھی آفر آ رہی ہے جب آپ فون میں سے اپنے موبائل فون میں سے رانلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا آفر ہے آپ کے سامنے ہی آ جائے گی جس میں اس کی ساری کانٹریز شاہے وہ انبلوک ہوتی ہیں تو یہ آ گیا بیک گراؤنڈ پر وی پین ایکسٹینشن میں کون سا وی پین یوز ہوتا ہے وہ ہے یہ سمپل آپ نے سرچ کرنا ہے یہ بھی پیٹ اچھا جی سی پی ایم کا جب ہم کام کرتے ہیں تو کچھ بھی ہم نے فری کے چکر میں نہیں جانا سب کچھ ہم نے پیٹ ہی خریدنا ہے جب ہم اتنے اتنے ڈالر چھاپیں گے تو تھوڑا بات ہمیں انویسٹ بھی کرنا شاہی ہے یہ اس کے پیکجز ہیں یہ جو وی پین ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں ایکسٹینشن میں پرسٹ والا وی پین آ گیا بیکراؤنڈ پر سیکنڈ والا آ گیا ایکسٹینشن میں وی پین ورک کرتا ہے لیکن میں وی پین سے کچھ اس لیے بھی اب جان چھڑاتی ہوں کیونکہ اس کو ہنڈرٹ پرسن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انانیمائزر کا ایشو آتا ہے جسے میری لیٹرلی بہت جان جاتی ہے اور میں کہتی ہوں یہ کیا مصیبت ہے تو اس لیے میں اس چکر سے اب دور بھاگنے لگ گئی ہوں اور میں پروگزیز کی طرف موو ہو چکی ہوں ٹوٹلی لیکن کبھی کبھی پروگزیز سے یہ بھی شواتا ہے کہ وہ ایڈ ٹائپ میں رالر نہیں جا رہے ہوتا ہے تھرڈ لازٹ آتا ہے آر ڈی پی آر ڈی پی آ گئی ہے یہ والی یہ بھی ہمیں پرچیس کرنی پڑتی ہے لیکن میں یہ ریکمینڈ اس لیے بھی نہیں کرتی کیونکہ آر ڈی پی بھی لو پھر اس میں وی پین بھی لگاؤ پھر اس کو ہنڈرڈ بھی کرو پھر اتنی متہ خوری بھی کرو اور اتنا دماغ لگانے کے بعد جا کے پھر آپ کچھ کماؤ تو اس سے اچھا یہ نہیں کہ آپ سمپل ایک مہنگی چیز لو اس پر انویسٹ کرو سب سے مہنگی جو ہے وہ اس وقت پسٹ والی چیز جا رہی ہے لیکن سب سے اچھی وہی جا رہی ہے تو میں کہتی ہوں انسان تھوڑا سا خرچہ کرے لیکن کام آسان تھوڑا سا اگر ہو رہا ہے تو کر لیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پرسٹ سٹپ یا بگنرز کے لیے کہ سی پی ایم کے لیے کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں پرسٹ پہ آگئی پروکسیز پھر آگئی وی پین پھر آگئی آر ڈی پی تینوں میں کیا فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کچھ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں گا تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ میں اس پروکسی کو کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہوں کچھ چیزیں ہو سکتے ہیں آپ کو ابھی بھی نہ سمجھ آئی میں ہوں کیونکہ میں نے مو سے نام نہیں دیا تھا سنسر کی وجہ سے تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی کی ریٹیلنگ کے پروکسیز کو کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہاں تک آپ کو کلیر ہوا ہو تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنے دھیر سارے خیال دعا و میراد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی